اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میر چینل آپ سب کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں آج میں نے کیمہ اور مٹھے بنایا ہے جو سہری کے لیے بنایا تھا اور بہت کوئکلی کوئکلی جلدی بنایا ہے بہت مزے کا کیونکہ یہ میں نے سہری ٹائم میں بنایا ہے تو اس لئے میں اسے کھلا نہیں بنا رہی ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ہاف کے جی کیمہ ہے بیف کا میں اس کو بیف میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو مٹن اس میں چکر میں بھی بنا سکتے ہیں ساتھ میں یہ ایک ٹماتر ہے دو سے تین بڑے پیاز ہیں میڈین سائز کے سوری اور ایک وہ میں نے ایک کیوب ڈالی ہے سبس مرش کی اور ایک ٹیبل سپون لیسنہ درک ڈالا ہے اور اس کو بلکل سمپل ہی جس طرح روٹین میں بناتے ہیں اسی طرح میں بنا رہی ہوں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھا حلدی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ون ٹی ایس پی اور ون ٹی ایس پی تقریباً ہاف ٹی ایس پی ڈالوں گی اس میں لال مرش اور اس میں پانی ڈال کے دو گلاس تو میں اس کو بند کر دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے جیسے ہی اس کا ویسل چلنا شروع ہو جائے اس کا جو ہے تو اس کو دس منٹ کے لیے میں نے چلنے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو کھولیں گے اور اس کے آگے بنائی کریں گے اور وہی اس کا مین پوشن ہوتا ہے تو آپ کو ویورز اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیا تھم سب ضرور دیا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو میں اس ٹائم میں لگا رہی ہوں یہ ٹائم زیادہ بیسٹ ہے ویڈیو لگانے کا یا رات والا سیون او کلوک والا پلیس کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو اسی دوران دیکھیں میں نے اس میں ایک چمچ یہ جسے سالم پکا رہی ہوں یہی ڈالا ہے آئل کا ساتھ ایک ٹیبل سپون اس کا ڈالا تھا گرم سالہ اور اس میں مکستہ سکہ دھنیا وہ ڈالا ہے اب یہ ہاف کپ میں نے دہی ڈالی اور اس کی اچھی سی کریں گے بنائی سوری یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ اب ڈال رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس فریش مٹر ہے فریش ڈالیں بس آج کل فریش نہیں آرہے تو میں نے مٹر فریز کی ہوئے تھے ہاف ڈن کر کے ہاف بوائل کر کے تو وہ اس میں میں ڈال لوں گی اور اب اس کی بنائی کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو بنائی ہی اس کا جو ہے نا مین پورشن ہے جو کام ہے کرنے والا بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور سیری میں ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہلکا پھلکہ ہو اور عموماً رات میں تو کھانا بنتا نہیں سیری کا ضرور بنانا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے میں سیری کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ دیکھیں اچھی سے اس کی بنائی ہوگی ہے اس کو بس دیکھنا ہے کہ اگر فریش ہوں تو وہ تو جلدی گل جاتے ہیں لیکن جب ہم ان کو فریز کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم ضرور لیتے ہیں تو میں نے جتنا پانی اس کے اندر ہے اسی کے ساتھ اس کو بند کیا ہے اور صرف ایک سے دو ویسل اس کو چلیں گی تو پریشر آپ نیچے سے چولا جو ہے نا اب اس میں یہ میں نے تین رہ لی ہیں سبز مرچیں اور اس کے اور مزید بنائی کروں گے اور بنائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں سوکا اس میں سبز دنیا ڈالا ہے اور تھوڑا سا ادرک ڈالا ہے اور ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لاغ رہا ہے اس کو اب ڈشیں ہٹ کریں گے روٹی کے ساتھ بنائیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک اور نیکسٹ سہری کی ویڈیو یا افتاری کی